یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچانج کراچی کے علاقے گلچن اے اقبال سے ایف آئی اے انٹی ہیومن چرافیکنگ سرکل نے حج کے نام پر شہریوں کو بے وکوب بنانے والے دو ٹریول ایجنٹس کو گرفتار کر لیا ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ایف آئی اے انٹی ہیومن چرافیکنگ سرکل نے گلچن اے ایک بار بلوگ دس میں چھاپا مار کاروائی وزیر آزم عمران خان کا دورہ امریکہ مکمل ہو گیا ہے جس کے بعد وہ پاکستان واپسی کے لیے روانہ امران خان نے امریکہ میں صدر ٹرم سمیت کئی آل اکسیات سے ملاقاتیں کی وزیر آزم عمران خان نے امریکہ میں صدر ٹرم سے ون آن ون ملاقات کی جس میں پاک امریکہ تعلقات سمیت افغانستان اور قطعے کی صورتحال پر باقشی تھی گئیں ملاقات میں ڈانل ٹرمپ نے کشمیر مسئلہ پر سالسی کی پیش کرتی کی تھی وزیر آزم عمران خان کا کپٹل ہل پہنچنے پر امریکی ارکان کانگریس کی جانب سے پرتپاک خیر مقدم کیا گیا وزیر آزم عمران خان کا کپٹل ہل پہنچنے پر امریکی ارکان کانگریس کی جانب سے پرتپاک خیر مقدم کیا گیا امریکی رکن کانگریس نے اردو میں خوش آمدید کہا سلام کیا اور شکریہ بھی ادا کیا ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پیلوسی نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے وزیراعظم کی حدمات کو سلام پیش کرتی پانٹاگون پہنچنے پر آرمی چیف جنرل خمر جاوید بازوہ کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اس موقع پر دونوں ملکوں کی قومی طرح نے بھی بجائے گئے آئی اس پی آر کے مطابق امریکی چیرمن جوائن شیف آف سٹاف جنرل جوزیف ڈن فورڈ نے جنرل خمر جاوید بازوہ کا استقبال کیا آرمی چیف نے پانٹاگون میں امریکی فوجی خیادت سے ملاقات کی وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے ہم خود دفاعی پوزیشن میں ہیں ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے ہم امریکہ کی جنگ پاکستان میں لڑ رہے ہیں ہزاروں پاکستانیوں نے جنگ میں قربانیہ دیں اور عربوں کا نقصان فلموں اور ڈراموں کے نامور ادکار دانش تعمور اور ان کی اہلیہ ادکارہ آئیزہ خان حج کی سعادت حاصل کریں گے وہ ان دنوں تیزی سے ڈراموں کی شوٹنگ مکمل کر رہے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہے ویجن میں موسیقی